تو گھر میں موجود گندم کے آٹے سے بغیر کسی لمبے چوڑے خرچے کے بہت ہی آسانی سے صحت اور طاقت سے بھرپور یہ لڈو آپ بہت ہی آسانی سے گھر پہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں السلام علیکم جی تو میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ کو فلی سب ٹھیک ہوں گے خیر سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور جیسا کہ ماشاءاللہ سے آنے والی ہیں سردیاں سپیشلی سردیاں میں دل کرتا ہے میٹھا ہو اور میٹھا بھی ایسا ہو جو جھٹ پڑ سے بن کے تیار ہو جائے تو لیں جی جناب یہاں پہ باری آتی ہے اس مزیدار سی ریسپی کو بنانے کی تو جیسا کہ میں نے کہا تھا ہم اسے بنا کے تیار کریں گے گندم کے آٹے سے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لے لیا تھا دو کپ بھر کے گندم کا آٹا اچھا سب سے پہلے آپ نے گندم کا آٹا اچھی سے چھان لینے ساتھ ہی یہاں پہ باری آتی ہے نیکس ٹیپ کی تو یہاں پہ میں نے لے لیا تھا ایک فرائی پین اس میں شامل کر لیں گے ایک چوتھائی کپ یہاں پہ میں نے لے لیا تھا گھی ساتھ ہی اس میں شامل کر لیں گے یہاں پہ میں نے لے لی تھی دو سے تین الائچی یہ آپ نے شامل کر لینے ہیں اچھا آپ نے کوشش یہ کرنے ہیں یہاں پہ آپ نے گھی کا استعمال کرنے ہیں اویل آپ نے کوشش رہی کرنے اس میں استعمال نہیں کرنا تو جیسے ہی یہاں پہ آپ دیکھیں گے گھی اچھے سے گرم ہو جائے گا ساتھ اس میں شامل کر لیں گے گندم کا آٹا تو یہاں پہ باری آتی ہے آٹے کی بھنائی کرنے کی چمچ آپ نے چلاتے ہوئے فلم آپ نے لو رکھنی ہے لو فلم پہ یہاں پہ آپ نے اچھی سی بھنائی کر لینی ہے پر اگر تو آپ نے چینل پر فرس ٹائم ادھر کر رہے ہیں تو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بھولے گا کیونکہ اسی طرح کی مزے مزے کی یونیک انٹسٹی رسپیز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اور آپ نے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرنا ہے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا باتوں ہی باتوں میں یہاں پہ آٹے کی بھنائی ہونا بھی شروع ہوگی تقریباً چار سے پانچ منٹ یہاں پہ میں نے بھنائی کر لی تھی چار سے پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پہ آٹے کا کلر جو ہے آہستہ آہستہ چینج ہوتا جائے گا تو پیارا سا گولڈن سا براؤن کلر ہم چاہیے جیسے ہی آپ دیکھیں گے اس میں پیارا سا گولڈن سا براؤن کلر آ چکا ہے تو اس پوائنٹ پہ ہم اس میں شامل کر لیں گے کچھ مزید چیزیں تو تھوڑے سے یہاں پہ میں نے لے لیا تھے دل یہ آپ نے شامل کر لینے ہیں اور ساتھ اس میں شامل کر لیں گے یہاں پہ میں نے لے لیا تھا ناریل کا برادہ یا پھر آپ ناریل لیلوں سے آپ نے باریکس بلکل باریکس آپ نے کٹ کر لینے تو دونوں چیزیں شامل کر لینے کے بعد مزید آپ نے ہلکی سی بنائی کر لینی ہے اچھا یہاں پہ بتاتے چلوں یہ ریسپی میک اینڈ سٹور بھی ہونے والی ہے تو آپ اس ریسپی کو اس طرح سے بنائیں اور پوری سردیاں یقین جانے سٹور کر کے آپ مزید لے لے کے کھائیں اور فرنڈ میری کوشش ہوتی ہے میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ ایسی ریسپیز شیئر کیا کروں جو ٹیسٹی اور ہیلڈی ہونے کے ساتھ بجر فرنڈلی بھی ہوں تو اس کے لیے آپ لوگوں نے بس یہی کرنا ہے مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا ہے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے کیونکہ آپ کا ایک لائک میری لیے بہت ہی زیادہ میٹر رکھتا ہے بس یہاں پہ میں نے جیسے ہی آٹے کی بھنائی کر لی تھی پہلے آپ نے اچھا سو ٹھنڈا کر لینا ہے پھر آپ نے اسے کسی بھی کھلے برطن میں اس طرح سے آپ آنسفر کر لینا ہے ساتھ اس میں شامل کر لیں گے یہاں پہ میں نے لی لی تھی پی سیوی چینی یعنی چینی کا پورڈر یہاں پہ میں نے لی لیا تھا تین چوتھائی کپ آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے یا پھر ایک کپ آپ اس میں شامل کر لیں سب جتنا بھی میٹھا آپ لوگوں کو پسند ہو آپ اس میں شامل کریں ساتھ اس میں شامل کر لیں گے آدھا کپ تقریباً یہاں پہ میں نے لی لیا تھا ملک پورڈر یہ آپ نے شامل کر لینا ہے تو جیسے کہ میں نے کہا تھا یہ ریسیپی میک اینڈ سٹور ہونے والی ہے تو اس پوائنٹ پہ آپ اس پورڈر کو سٹور کر لیں کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں اور مہینوں تک آپ اسے استعمال کریں تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارا جھٹ پٹسا یہاں پہ لڈو کا پری مکسر جو ہے بن کے تیار ہے بس یہاں پہ آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق جتنے بھی لڈو آپ نے کھانے ہو مطلب روٹین کا ایک لڈو بنائے دو بنائے تین بنائے جتنے آپ لوگوں کو ضرورت ہو اس میں آپ نے تھوڑا سا دودھ شامل کر لینا ہے اس طرح سے آپ نے مٹھی سے دباتے ہوئے آپ نے لڈو بنا کے تیار کر لینا ہے یقین جانے یہ اتنے مزے کہ اتنے لذیذ بن کے تیار ہوتے ہیں ٹیسٹری تو ہیں ہی ساتھ ہی ساتھ صحت سے بھی بھرپور ہیں خود کھائیں اپنے بچوں کو کھلائیں سب کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں ایک بار میرے کہنے پر اس مزیدار سی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور مزید اسی طرح کی ٹیسٹری اور یونیک ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل پیٹ کا ویزٹ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ تمام کی تمام ریسپیز آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گی تو تھوڑا سا یہاں پہ میں نے شامل کر لیا تھا دودھ شامل کر لینے کے بعد آپ نے اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سی پریس کرتے ہوئے آپ نے یہاں پہ لڈو جو ہے یہ بنا کے تیار کر لینے ہیں تو جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ سارے لڈو میں نے اس طرح سے بنا کے تیار کر لیا تھے تو یہاں پہ باری آتے ہیں لڈو کو مزید ٹیسٹی بنانے کی اس طرح سے میں نے وہی ڈیسگیٹڈ کوکونٹ لی لی تھی آپ نے تھوڑی سی کوکونٹ لی 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 ہے اس طرح سے آپ نے تو آپ دیکھ ستے ہیں یہاں پہ سارے لڈو کی میں نے اس طرح سے کوٹنگ جو ہے وہ کر لی تھی تو جس طرح سے آپ نے دیکھا جھٹ پٹ اور کوئس سے بن جانے والے اور بہت مزید کے ایک دم لا جواب اور ٹیسٹی لڈو جو ہیں بن کے تیار ہیں تو میری خیال سے اس مزید دار تھی ریسپی کے لیے لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا تو بنتا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ